آگے بڑھتے ہیں ایک آرٹ ڈائریکٹر کی موت بہت بڑا انکشہ فائنلز کمپنی کے دواب میں نتین دیسائی نے سوسائیٹ کیا نتین دیسائی سوسائیٹ میں ایڈلویس افسر اوپر ایف آئی آر کرز کے جال میں کیسے پھز گئے نتین دیسائی ایڈلویس کے وصولی گینگ نے کس طرح سے نتین دیسائی کی جانلی آپ کو بتاتے چلتے ہیں تو کرز کے چلتے کسانوں کی خودکشی کی خبریں آپ نے خوب سنی اور دیکھی ہوں گی لیکن کرز کے بوجھ میں دب کر بولیوڈ کے مشہور آرٹ ڈائریکٹر نتین دیسائی کے خودکشی نے ہم سب کو حیران کر دیا ہے آپ بھی جاننا چاہتے ہوں گے کہ آخر اتنے بڑے آرٹ ڈائریکٹر کے لیے کرز چکانا اتنا مشکل کیسے ہو گیا کہ انہیں خودکشی کرنا آسان لگا آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خودکشی کرنے سے پہلے نتین دیسائی کس طرح سے روز مر مر کر جی رہے تھے اور کیسے انہیں کرز دینے والی فائننس کمپنی ایڈلویس کے افسران نے انہیں خودکشی کرنے کے لیے مجبور کر دیا دراصل نتین دیسائی کی اہلیہ نیہ دیسائی نے رائے گرزلے کے خالا پور پولس سٹیشن میں ایک ایف آئی آر درج کروائی ہے ایف آئی آر میں الزام لگایا گیا ہے کہ ایڈلویس گروپ کے افسران نے نتین دیسائی کو لون کی وسولی کرنے کے لیے بار بار ذہنی عذیت پہنچائی نیہ دیسائی نے شکایت میں کہا کہ ذہنی عذیت کی وجہ سے ہی ان کے شوہر نتین دیسائی نے خودکشی کی ہے زی میڈیا کے پاس سن نتین دیسائی سوسائیٹ کی اسمدر جس ایف آئی آر کی ایکسکلوزف کاپی بھی ہے جس میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ نتین دیسائی نے کن حالات کی وجہ سے خودکشی کی اور اس کے ذمہ دار لوگ کون ہیں ایس ایف آئی آر میں ایڈلویس گروپ کے افسران سمیت پانچ لوگوں کو کومل زم بنایا گیا ہے پہلا نام ہے ایڈلویس کے چیئرمن رشیش شاہ دوسرا نام ہے ایڈلویس کے افسر اسمیت شاہ تیسرا نام ہے ایڈلویس سے جڑے کییور مہتا چوتھا نام ہے ایڈلویس ایسٹ ریکنسٹرکشن کمپنی یعنی ای ای آر سی کے افسر آر کے بن سر اور پانچوہ نام ہے جیتیندر کوٹھاری نیشنل کمپنی لاؤ ٹریبینل کے افسر ہیں ایف آئی آر کے مطابق ایڈلویس فائنس کمپنی کی آل افسران نے بار بار پیسے مانگنے کی وجہ سے ہی نتین دیسائی نے خودکشی کر لی اب آپ کہیں گے کیسے تو اس سوال کا جواب بھی ایف آئی آر میں ہی دیا گیا ہے یہ ایف آئی آر مناثی زبان میں لکھی گئی تھی لیکن زی میریا کی ٹیم نے اس کا ہندی میں ترجمہ کیا ہے ایف آئی آر میں نتین دیسائی کی اہل یا نیہا دیسائی نے بیان دیا ہے سال دوہزار سولہ میں ایڈلویس گروپ کی افسر اشیر شاہ نے خود نتین دیسائی کو تجویز پیش کی کہ ان کی فائننس کمپنی ان کے سٹوڈیو میں انویسمنٹ کرنا چاہتی ہے اس کے بعد نتین دیسائی نے ای ایسل فائننس کمپنی سے سال دوہزار سولہ میں ایک سک پچاس کروڑ اور پھر سال دوہزار اٹھارہ میں پیتس کروڑ روپے کا لون لیا بدلے میں اینڈی سٹوڈیو کی زمین گر بھی رکھی گئی ایف آئی آر کے مطابق اپریل دوہزار انیس میں ای سی ایل فائننس کمپنی نے نتین دیسائی پر چھ مہینوں کی میاد کے لیے لون کی کشتو کی پری پیمنٹ کرنے کا دباب ڈالا تھا جبکہ نتین دیسائی وقت پر ہی کشتے چکا رہے تھے ای سی ایل فائننس کمپنی کے اثرانے دباب میں آ کر نتین دیسائی نے ہیرہ نندانی پاوائی میں اپنا ایک دفتر بیچ دیا اور فروری دوہزار بیس تک بیان سمیت لون کی سبھی کشتے چکا دی نتین دیسائی کے بیان کے مطابق مارچ دوہزار بیس میں کرونا وبا کی وجہ سے لگے پابندیوں کی وجہ سے فلموں اور سیریلز کی شوٹنگ بند ہو گئی اور نتین دیسائی کا سٹوڈیو بھی بند ہو گیا کرونا وبا کے دور میں بزنس میں رکاوٹ کی وجہ سے ای سی ایل فائننس کمپنی سے لیے گئے لون کی کشتے چکانے میں دیری ہونے لگی نتین دیسائی نے وبائی بہران کے باوجود ای سی ایل فائننس کمپنی کو لون چکانے کی پوری خواہش کا اظہار کیا لیکن ای سی ایل فائننس کمپنی کے افسر اسمیت شاہ اور کہیور مہتہ ہمیشہ لون کی کشت چکانے کا دباؤ پناتے تھے ای ف آئی آر میں نحہ دیسائی نے بتایا ہے کہ نتین دیسائی نے ای سی ایل فائننس کمپنی کو ون ٹائم سیٹلمنٹ کا تجویز بھی پیش کی تھی لیکن ای سی ایل فائننس کمپنی کے افسر کے یور مہتا اور اسمیت شاہ نے اچانک نتن دیسائی کو نوٹس بھیج کر قانونی کاروائی کرنے کا دباب بنانا شروع کر دیا بات یہیں خط نہیں ہوتی ایف آئی آر میں نہا دیسائی نے بتایا کہ کیسے ای سی ایل فائننس کمپنی کے افسران نے مل کر ان کے شوہر کو ٹورچر کرنے کا کھیل کھیلا نہا دیسائی کے مطابق نتن دیسائی لون چکانے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں انویسمنٹ کے لیے نئے انویسٹرز کھولا رہے تھے لیکن انہیں ای سی ایل فائننس کمپنی کی طرف سے کوئی مدد نہیں مل رہی تھی نتن دیسائی اس بات سے ذہنی دباب میں تھے کہ ای سی ایل فائننس کمپنی کے افسر ان کے اسٹوڈیو کو ہڑپنا چاہتے تھے ایزام ہے کہ نتن دیسائی لون ری سٹرکچرنگ اور ون ٹائم سیٹلمنٹ میں سے کسی ایک کے لیے تیار تھے لیکن ای سی ایل فائننس کمپنی کے افسر ایسا کرنے سے بچ رہے تھے ای سی ایل فائننس کمپنی کے اس پالوسی کی وجہ سے نتن دیسائی کے بزنس پروڈیکٹ بند ہو رہے تھے اور نئے پروڈیکٹ میں بھی دکت آ رہی تھی جس سے وہ اپنی کام پر بھی فوکس نہیں کر پا رہے تھے انہی سب چکروں میں فس کر نتن دیسائی پر لون کی کل بکایا رکم بڑھا کر دو سو باون کروڑ روپے ہو گئی تھی ان سب وجہات کی وجہ سے نتن دیسائی کافی طراب میں رہے ایسی پچیس جولائی کو ای سی ایل فائننس کمپنی کی اپیل پر نیشنل کمپنی لار ٹربیونل یعنی نسی ایلٹی نے نتن سے دیسائی کی کمپنی کو دیوالیا قرار دینے کا پروسس شروع کرنے کو منظوری دی تھی اس کے بعد انڈی سٹوڈیو نے سیل ہو جانے کا ڈر نتن دیسائی کو ستا رہا تھا اور پھر دو اگست کو نتن دیسائی نے اپنے سٹوڈیو میں ہی خودکشی کر لی صرف نتن دیسائی دنگی کرتی لابنیام فالسوا کے لئے من شروع میں حقا موشی حوالے حرم موشی حوالے ان کی قامت اunching روز مجھئے پیدا کیا کیا ہمارے باف کیا ومن مددیشت باستیار کرنے والدار اور وہ مجھے خورتان ویدیوہ مجھے مجھے اور مجھے اور افراد کی شئی پر سکتا ہے اور یہاں جانب سکتا ہے اور کچھ پر انتظر بھی رہا اور جانب کا سکتا ہے مجھے اپنے کی شئی پیشتر 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 دیگر تو آپ نے دیکھا کس طرح سے نتین دیسائی کی بیٹی نے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور تمام تر خلاصے کیا صرف نتین دیسائی کی فیملی ہی ایڈل وائس کمپنی پر الزام لگا رہی ہے ایسا نہیں ہے خود نتین دیسائی بھی خودکوشی کرنے سے پہلے وائس میسجز میں اپنے خودکوشی کی وجہ اور اس کے ذمہ دار لوگوں کے خلاف بیان چھوڑ گئے ہیں پولس کو نتین دیسائی کے کل گیارہ آڈیو میسجز ملے ہیں جس میں سے ایک میں انہوں نے کہا ہے کہ رشیش شاہ ایک مرک ہے اور اس نے چھوٹے اور بڑے بزنسمن کے لیے کڑی محنت سے بنائے گئے میرے سٹوڈیو کو نگل لیا میں نے اسے سو بار فون کیا لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا ایکنومک اوفنس ونگ ان سی الٹی کے ذریعے بہت پریشان کیا میرے پاس دو تین سرمایہ کار انویسٹ کرنے کے لیے تیار تھے لیکن اس نے مدد نہیں کی مجھ پر دگنی قیمت کا بوجھ ڈال کر دباو ڈالا گیا مجھ پر اپنے مطلب کے لیے ایک الگ طریقے سے دباو بھی ڈالا گیا تو پہی نتین دیسائی نے ایک اور آڈیو میسج میں کہا تھا کہ سمیت شاہ کے ایور مہتا اور آرکے بنسل میرے سٹوڈیو کو لوٹنے مجھے بدنام کر گھیرنے کا کام کر رہی ہیں ان لوگوں نے مجھے بدنام کر دیا روپیے کے لیے دھمکی دے کر دباو ڈالا میرا سونے جیسا آفیس سبکوا دیا سازش کر کے دباو ڈال کر مجھے برباد کیا گیا میری خواہش نہ ہوتے ہوئے بھی مجھے یہ سب کرنے کے لیے مجبور کر دیا گیا نتین دیسائی کے یہ آخری آڈیو میسج اب اس کیس میں اہم ثبوت بن چکے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایڈل وائس کمپنی کے افسران نے سازش رچ کر نتین دیسائی کو اتنا زیادہ پریشان کیا کہ انہیں خود کوشی کرنی پڑ گئی اب پولس ایف آئی آر میں ملزم پانچوں افسران کے خلاف کاروائی کی تیاری ہو رہی ہے لیکن ایڈل وائس کے منجمنٹ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ اس کے افسران نے کچھ بے خلط نہیں کیا ایڈل وائس نے زی میڈیا کو ای میل پر اپنا جد جواب بھیجا ہے اس میں کمپنی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایڈل وائس اے آر سی نے ریزرو بینک آف انڈیا کے سب ہی ضروری قانونی عمل کی تعمیل کی ہے کمپنی کے مطابق نتین دیسائی سے نہ تو سود کی شرح بہت زیادہ لی گئی تھی اور نہ ہی وصولی کے لیے ان پر کوئی دباب ڈالا گیا تھا کمپنی نے کہا ہی کہ پیسے وصولنے میں پورے قانون اور قائدوں کو فالو کیا گیا ہے اب ایڈل وائس کی طرف سے چاہے جو صفائی پیش کی جاتی رہے لیکن اس سے یہ سچ تو نہیں بدل جائے گا کہ اس کے اثران کی طرف سے مل رہی ہر آسانی کی وجہ سے نتین دیسائی کو اپنی جانگوانی پڑ گئی سوچنے والی بات تو ویسے یہ بھی ہے کہ جب اتنا بڑا اور نامی آرٹ ڈائریکٹر فائننس کمپنی کے جال میں فس کر خودکوشی کر سکتا ہے تو عام آدمی کا کیا حال ہوگا میں نے کئی ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ جہاں کوئی پرائیویٹ بینک ہو یا نیشنلائز بینک ہو جب لون دیا جاتا ہے اسی وقت اتنے ڈاکومنٹس پر دستخط لیے جاتے ہیں اور جو بورر رہیتا ہے وہ بورر ہر ڈاکومنٹ پر دستخط کرتا ہے جیسے بینک آفیشل بولتے ہیں اور پرائیویٹ جو فنڈنگ کرتا ہے وہ بولتا ہے کبھی بار تو ایسا ہے کہ لیمیٹیشن کا تو تین سال کا ہے پنی ایڈوانس ٹائم بار نہ ہونے کے کارن لوڈ ٹائم بار نہ ہونے کے کارن ایڈوانس ایکنولیجمنٹ ریوائیویٹ لیٹرز پر بھی سگنیچر لی جاتے ہیں اور لون لینا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن لون اگر وہ ان ٹائم نہیں ریپے کیا گیا تو اس پہ جو بیاج چڑتا ہے بیاج بہت بھاری پڑتا ہے صرف بھاری نہیں تو انٹریس پہ انٹریس کمپاؤنڈ انٹریس اس طرح سے پینل فائن اتنے الگ الگ فائن لگائے جاتے ہیں کہ جسے جو لین دیتا ہے وہ بہت مشکل میں آ جاتا ہے اس کا سوشل پریسٹیج ختم ہو جاتا ہے اور اسی حالت میں اگر اس کا منٹل بیلنس کھو بیٹھا تو ہم نے دیکھا ہے کہ نیتین دیسائی جی کی کیا اچھالت ہو ایک بڑا مراتھی شاندار ایک کلے کا ڈائریکٹ تھے اور جو لون لیا تھا اسے کئی دونہ لون ریپیک نہ کرنے کے کارن اسے انہوں کو جان دینی پڑی کیونکہ انٹریس پہ انٹریس انٹریس پہ انٹریس لگا گیا تو اپنے سنان نیتین دیسائی جیسے بڑے آٹ ڈائریکٹر کو کرز کے جال میں پھسا کر اپنی جان گوانی پڑ گئی تو وصولی گینگ بن چکی لون پروائیڈر کمپنیز کا چال چلن چرچہ میں آ گیا ہے ورنہ سچ تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں روزانہ کئی لوگ ایسی فاننشل کمپنیز کا شکار ہوتے ہیں اور خودکشی کر لیتے ہیں نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو یعنی ان سی آر وی کے عداد و شمار ہی بتاتے ہیں کہ کرز سے تنگ آ کر ہر سال ہزاروں لوگ سسائٹ کر لیتے ہیں سال دوہزار بیس میں پانچ ہزار دو سو تیرہ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کرز سے پریشان ہو کر خودکشی کر لی اس حساب سے ہر دنو ستن پندرہ لوگوں نے خودکشی کی ہے دوہزار انیس میں بھی پانچ ہزار نو سو آٹھ لوگوں نے کرز سے تنگ آ کر خودکشی کی تھی اور کرز میں اس جال میں سماج کا صرف گریب فس کر جان گوا رہا ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے بولیور کے مشہور آرٹ ڈائریکٹر ندین دیسائی کے خودکشی اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے یہاں آپ کو جاننا بھی ضروری ہے کہ کوئی بھی پینک یا فاننشل کمپنی کے افسر یا ریکاوری ایجنٹ لون کی کشت نہ چکانے پانے پر آپ کو ڈرا یا دھمکا نہیں سکتے اور لون ریکاوری ایجنٹ کو لے کر آر بی آئی کی گائیڈ لائنز بھی ہیں جس کے مطابق لون ریکاوری کے لیے بینک ادھیکاری یا ریکاوری ایجنٹ ڈیفولٹر گاہک کو ورکنگ ڈیز میں صبح سات بجے سے شام سات بجے کے بیچ ہی کال کر کے یا گھر آ سکتے ہیں لون کی رقم کی وصولی کے لیے سب سے پہلے بینک یا فاننشل کمپنی گاہک کو ریکاوری ایجنٹ یا ایجنسی کے بارے میں جانکاری دے گی ریکاوری ایجنٹ گاہک سے رابطے کرنے کے وقت بینک کے نوٹس کی کوپی کو ساتھ رکھتا ہے لیکن اکثر بینک یا فاننشل کمپنیز گاہک کو حراسہ کرتی ہیں اور قانون کے خلاف جا کر گاہک کو پریشان کرتی ہیں اور اگر آپ بھی کسی کرز کے جال میں پھسے ہیں اور بینک یا فاننشل کمپنی کے وصولی گاہک آپ کو پریشان کر رہی ہے تو آپ اس کے خلاف نیشنل کنزیومر ہیلپ لائن وان ایٹ زیرو زیرو ڈبل ون فور ٹرپل زیرو پر شکایت درج کروا سکتے ہیں